اسلام علیکم جی جہانگیر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے وزیراعظم ہاؤس کی مبینہ آڈیو لیکس کے بعد اب سے کچھ دیر پہلے وفاقی وزیر داخلہ رانہ صنع اللہ صاحب کی جانب سے عمران خان کی کچھ ویڈیو سے متعلق ایک بہت بڑا دعویٰ کیا گیا ہے نہ صرف عمران خان بلکہ وزیراعظم آزاد کشمیر سے متعلق بھی رانہ صنع اللہ صاحب کی جانب سے ایک دعویٰ کیا گیا ہے یہ دعویٰ کیا ہے اور کیا کچھ بتایا گیا ہے رانہ صنع اللہ صاحب کی جانب سے عمران خان کی ویڈیو سے متعلق یہ آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جو عمران خان صاحب کی جانب سے بار بار شہباز شریف صاحب کا وہ کلپ جو کہ بہت زیادہ وارل ہوا اس وقت جب شہباز شریف صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ ہم مانگنے نہیں آئے بلکہ ہماری مجبوری ہے اس سوال کا جواب شہباز شریف صاحب کی جانب سے آج کیا دیا گیا لیکن سب سے پہلے بات کریں گے رانہ صنع اللہ صاحب کی جانب سے جو عمران خان صاحب کی ویڈیو سے متعلق دعویٰ کیا گیا ہے اب سے کچھ دیر پہلے آج کا جو پروگرام ہوا حامد میر صاحب کا کیپیٹل ٹاک جیو نیوز پر تو اس میں رانہ صنع اللہ صاحب سے مختلف سوالات کیے گئے اسپیشلی جو وزیراعظم ہاؤس کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے مبینہ طور پر اس حوالے سے بھی سوالات کیے گئے جس پر رانہ صنع اللہ صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ آج کے زمانے میں ریکارڈنگ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے مبینہ آڈیو میں وزیراعظم کی ساکھ مجرور نہیں ہوتی کیونکہ اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے یعنی رانہ صنع اللہ صاحب کی جانب سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے وزیراعظم ہاؤس کی تو اس میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے ایسی کوئی غلط بات نہیں کی گئی جسے وزیراعظم پاکستان شہباز صریف صاحب کی دوران رانہ صنع اللہ صاحب کی جانب سے جو عمران خان سے متعلق خصوصاً ان کی ویڈیو سے متعلق اہم بات کی گئی انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان اپنے متعلق جن ویڈیوز پر اپنے کارکنوں کو ذہنی طور پر پہلے سے تیار کرتے رہے ہیں وہ ویڈیوز ہم نے دیکھ رکھی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ ویڈیوز ہم نے دیکھ لی ہیں سادھی سادھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ویڈیوز اس قابل نہیں کہ انہیں دیکھا جائے یا دکھایا جائے انہوں نے اس واقعے پر یہ بھی کہا کہ وزیراعظم آزاد کشمیر سے متعلق بھی بہت کچھ ہے یعنی انہوں نے کہا ہے کہ وزیراعظم سابق وزیراعظم عمران خان صاحب کے عبالے سے جو مبینہ ویڈیوز تھی تو انہوں نے کہا کہ وہ ہم نے دیکھی ہیں اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ کسی کو دکھائی جائیں یا خود دیکھی جائیں اس کے ساتھ ساتھ جو رانہ سناؤلہ صاحب ہیں انہوں نے اس موقع پر یہ بھی کہا جو حامد میر صاحب نے ان سے پوچھا سوال کیا کہ عمران خان صاحب آنے کا اسلام آنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو انہوں نے اس موقع پر کہا کہ اسلام آئیں تو ان کا پکا بندوبست کریں گے تو جناب ایک جانب عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئیں گے ضرور آئیں گے ہم نے تیاری کر لی ہے دوسری طرف رانہ سناؤلہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں ہم نے آپ کا بندوبست کر لیا ہے اس کے ساتھ ساتھ آج وزیراعظم شہباز شریف صاحب کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی اور اس پریس کانفرنس کے دوران ایک صحافی کی جانب سے شہباز شریف صاحب سے سوال کیا گیا کہ آپ کا ایک کلپ عمران خان صاحب ہر جلسے میں بار بار دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ مانگنے میں بہت زیادہ ماہر ہیں جس کے جواب میں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ کیا جب عمران خان صاحب بعد جاتے تھے تو کیا یہ دینے جاتے تھے انہوں نے کہا کہ کیا یہ تجوریاں دینے جاتے تھے تو جیسے انہوں نے یہ کہا تو پورے ہال میں قہقہ کے آوازیں آنے لگی اور پورا حال میں جو لوگ تھے وہ ہنسنے لگے قہقہ لگانے لگے تو یہ آج کی کچھ اپ ڈیٹس تھی جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے اس حوالے سے اپنے قیمتی رائے کا ازار ضرور کیجئے جہانگیر خان کو دیجئے جاست اللہ حافظ و ناصر